اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد فما بارکت علی 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 ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کی اسرے کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قرض اتارنے کا ایک حاصل ومجری وظیفہ شیر کروں گی یہ وظیفہ یہ عمل بڑا ہی حاصل ومجریب ہے اس وظیفے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ قرآنی کلمات کا قرآنی الفاظ کا قرآنی آیت کا خاص ومجری وظیفہ شیر کروں گی جس کی بڑکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے قرض چاہے ایک ہزار کا ہو یا پانچ لاکھ کا قرآن کے ان قرآنی الفاظ کو پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ رب العزت کی ذات آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے اور آپ کے لئے غیبی وسیلے بنائیں گے جس سے آپ اپنی قرض کو ادا کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ حروف مقتات کا حاصل اور طاقتور عمل اور وظیفہ شیر کروں گی جس کے برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے اور سب سے ضروری بات کہ آپ نے یہ عمل وظیفہ کرتے وقت کسی قسم کا کوئی شک کے گنجائش آپ کو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے قرآنی الفاظ ہیں قرآنی آیات ہیں اگر ہم شک کے بنیاد پر کوئی بھی عمل کریں گے تو ہمیں عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی حاصل اور نبوی عمل قرآنی وظیفہ شیر کروں گی یہ وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینہ والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حندق کے موقع پر اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو عطا فرمایا اگر ہمارا آج کا وظیفہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے کو آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حشحال کر دے گا صرف یہ حشحالی ہم تک نہیں بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچے گی ہماری نسلیں بھی حشحال رہیں گی اسی طرح اگر ایسے حالات آ جائیں کوئی بھی ذریعہ نہ بن پا رہا ہو مشکلات آ جائیں پریشانیاں آ جائیں دکھ آ جائیں تو ان مشکلات سے ان حالات سے نکلنے کے لیے آپ نے صرف اور صرف دو قرآنی لفظ کا عمل اور وظیفہ کرنا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی طاقت ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حالات بدل جائیں گے اس عمل کے کرنے سے آپ کو ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے بیماری چاہے روخانی ہو یا دسمانی طور پر اس کے علاوہ بیماری ذہنی طور پر بھی ہو سکتی ہے اور سب سے بری بیماری ہماری سوچ کی ہے اگر تو ہماری سوچ مصبت ہوگی تو ہم ہر بیماری کا مقابلہ کر سکیں گے ہر پریشانی سے نکل سکیں گے ہر تکالیف کو برداشت کر سکیں گے کیونکہ یہ بیماریاں یہ تکالیف ہمارے ہی عملوں کا نتیجہ ہے اس لیے ان بیماریوں سے گبرانا نہیں اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی والے زنگیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے ہر پریشانی سے ہر تکالیف سے اور مالی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا اس کے علاوہ آپ یہ عمل یہ وظیفہ مالی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو ان غموں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے بھی یہ بڑا ہی حاصل عمل ہے تو عمل ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب کے ساتھ گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارم کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی کہ آج کا عمل آج کا وظیفہ قرآنی کلمات پر منحصر ہے اور یہ قرآنی کلمات حامی لائن سارون کا ہے یہ قرآنی کلمات بھی ہیں حرف مقتات بھی ہے حامی حرف مقتات میں سے الفاظ ہیں آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا ماننی ہے انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مستفید ہوں گے حامی لائن سارون کا معنی اور مطلب ہے اور اس کے کیا فائدی ہیں کہ کیا فضیلت ہے وہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے ساتھ میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ رزقی حلال کے ساتھ پانچ وقت نماز پڑھیں اور طاقت کے مطابق اپنی ارسطات کے مطابق صدقہ حیرات کا پبند بنائیں تو آپ بہت ہی جل منزل مقصود کو پہن جائیں گے حامی لائن سارون کا ترجمہ ہے کہ حامی حروف مقتات میں سے ہے اور بہت ساری قرآن کی صورتوں کے شروع میں حروف مقتات ہیں حروف مقتات کے بارے میں علماء اور مفقرین لکھتے ہیں کہ ان کے معنی ان کے مقاصد اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ لائن سارون کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے وہ ناکام لوٹ جائیں گے یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ حامیم بہت سی صورتوں کے شروع میں ہیں اور ہر چیز کا مقص اور حلاسہ ہوتا ہے قرآن کریم کا حلاسہ حامیم ہے اس کی بہت ساری برکات ہیں یہ حروف مقتات ان کو اگر ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا جائے تو ان کلمات کے برکت سے ہمیں بہت سے فائدہ ہوں گے تو حامیم بہت ہی برکت والا لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنے شگردان کو تلقین فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول اور صحابہ کرام پر دو موقع پر بہت ہی مشکل وقت تھا ایک غزوہ بدر کا موقع اور ایک غزوہ ہندق کا موقع اللہ کے رسول فوراں اللہ کے رجوع کھڑے ہو گے اور اتنا تعویل سجدہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھائیں اللہ کی مدد آ چکی ہے معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام فوراں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور دعائیں مانگتے غزوہ ہندق کی موقع پر بھی اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کو جو کلمات ارشاد فرمائیں وہ یہی کلمات تھے حامیم لائن سارون کہ انہیں کسرت سے پڑا جائے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو ظلیل و رسوا کیا اور وہ باغنے پر مجبور ہو گئے آپ کو بیماریاں ہیں اگر آپ کو تکالیف ہیں والدین بیمار ہیں کاروباری الجنی ہیں یا کاروبار کی مجبوریاں ہیں کرز ہے بیٹے یا بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی الجن ہیں تو آپ حامیم لائن سارون کا ورد کریں اور کچھ دن مسلسل اس کا عمل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام الجنیں ہتم ہوں گی تمام مشکلات ہتم ہوں گی آپ کے لئے اللہ کی اجابی مدد آئے گی اب آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے کس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہی یا پھر اپنے بستر پر چلے جائیں اور ادھر بیٹھ کر بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ حامیم لائن سارون حامیم لائن سارون کا ورد کرنا ہے اور اس کے آہر میں بھی آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے چند دن یہ عمل کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات آپ پر ضرور مہربان ہوگی یہ ایسے کلمات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمایا کرتے اور جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں آپ کی تقالیف ہتم ہو جاتی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازم کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی اور میری تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم فرمائے آمین تو آپ یہ عمل وظیفہ کامل یقین کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات بہت ہی وسیع و قصیر تعداد میں آپ کو اور مجھے نماز لگی تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھی معلمات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ